جی بالکل آپ کی بات درست ہے میں اس بات کی بھی تاہید کروں گا بے شمار لوگوں کو اس نے ان باکس میں اور مختلف گروپوں میں فارسیچ کے لنکس بھیجے تھے مجھے بھی بھیجا تھا اور میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ بھائی ان آن لائن کمپنیز سے اب توبہ ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ان آن لائن کمپنیز کو جوائن کریں سب فراد ہوتا ہے دھوکا تو بڑی بڑے دعوے کیے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہے یہ ویسا ہے یہ میں نے کہا سارے ویسے ہی ہوتے ہیں بعد میں ایسے ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ناراض بھی ہو گیا تھا وہ اسی بات پر ناراض ہوا تھا بس اصل میں اس کے بعد جب بندہ ناراض ہوتا ہے تو وہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے تو پھر اس نے بڑی غلط خسرت قسم کی میرے متعلق بھی گروپوں میں باتیں کی تھی باقی لوگوں کے بارے میں بھی کی تھی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پر ایک نکتے پر متفق نہیں ہوتے ہم ہیں اصل میں شخصیت پسندی کا شکار یہ حقیقت ہے جس کو جو شخصیت پسند ہوتی ہے اب وہ شخصیت بے شک غلط کرے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر مجھے اس سلسلے میں جعوید خان صاحب کی ایک بات بڑی پسند آئی تھی ان کا میں نے ایک اسٹیٹمنٹ سنا تھا ہزار اختلافات کے باوجود میری نیچر ہے کہ اگر کسی کے موں سے صحیح بات نکلتی ہے تو میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں تائید بھی کرتا ہوں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں تو انہوں نے اپنی ایک وائس میں کہا تھا جعوید خان صاحب نے کہ اگر میں جعوید خان بھی کوئی کمپنی بنا کر آپ کے سامنے لے کر آؤں تو آپ مجھے بھی فراڈی سمجھیں میری کمپنی کو بھی جوائن نہ کریں تو یہ بات انہوں نے ہنڈرک پرسنٹ سو سمجھ کر درست کی تھی کیونکہ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ آن لائن کمپنیز ٹوٹل فراڈ ہوتی ہیں تو یہ اب ان کا یقین تھا اس بات پہ کہ کمپنی کوئی بھی فراڈ کرے گی اس لئے انہوں نے اگزیمپل کے طور پر اپنا نام لیا تو مجھے ان کی یہ بات بڑی پسند آئی تھی کیونکہ سو فیصد درست بات تھی فراڈ کے علاوہ ہی کمپنیز کچھ نہیں ہوتی لوگوں کو اس میں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے لیکن وہیں شخصیت پسندی والی بات آ جاتی ہے جس کو راجہ صاحب پسند ہے وہ کیشورت میں جا رہا ہے جس کو ملک نوی صاحب پسند ہے وہ لاسٹ اوپ میں چلے گئے جس کو چودری تنزیل پسند تھا وہ آئی سی پی میں چلے گئے جس کو سویل احمد راو صاحب پسند ہے وہ یوٹائل میں چلے گئے پھر بار بار لوگ تجربہ ایکسپیرمنٹ کرتے رہتے ہیں خود بھی ریزلٹ اخص نہیں کرتے کہ یار ملنا کچھ بھی نہیں ہوتا دو مہینے چار مہینے چھ مہینے بارل کمپنیز نے بند ہونا ہوتا ہے وہ خود بھی ڈوبتے ہیں دوسروں کو بھی ڈوبوتے ہیں بس یہ سلسلہ جاری ہے